ہمارے زمانے کے بہت مشہور عالم ربانی مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ ان سے ہم لوگوں کو کافی کچھ فیض اٹھانے اور استفادے کا موقع ملا ان کے ایک بہت مشہور مارکت اللہرہ کتاب ہے عربی میں کتاب اصل انہمازہ خسر العالم بینہتات المسلمین مسلمانوں کے انہتات و زوال سے دنیا کا کیا نقصان ہوا اردو زبان میں بھی محصر ہے انسانی دنیا پہ مسلمانوں کے اروج و زوال کا اثر انہوں نے بہت ایک سٹیک تفسرہ کیا کہا کہ مسلمانوں کے زوال سے صرف یہ بات نہیں ہوئی کہ مسلمان سیاسی طور پہ کمزور ہو گئے مسلمانوں کے زوال سے یہ نہیں ہوا کہ مسلمان اقتصادی طور پہ دوسروں کے دستنگر ہو گئے مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو یہ حادثہ پیش آیا دنیا کو اس حادثے کا سامنا کرنا پڑا کہ مسلمان کے زوال کے بعد اب دنیا ایسے حکمرانوں کو دیکھنے کو ترس گئی کہ جن سے اگر کوئی زیادتی ہو گئی تو اپنے مخاطب سے معافی مانگنے کے لئے دیا ہو دنیا ایسے حکمرانوں کو ترس گئی دیکھنے کو کہ جو رات رات بھر چل کر کے اپنے ریعایا کی امام کے خبر لیتے ہیں دنیا ایسے حکمرانوں کو دیکھنے کو ترس گئی جن کا بیٹا اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر دے تو انہیں اپنے بیٹے کو کوڑے لگانے میں کوئی آر نہیں محسوس ہوتا یہ کیا دنیا کا نقصان نہیں ہے یہ دنیا کا نقصان ہے عدل و انصاف کا قیام نہ ہو جو ہے اخوت و محبت کے فراوانی نہ ہو کیا کہ آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کا نقصان ہے پوری دنیا کا نقصان ہے تو آج معاف کیجئے اگر امت مسلمہ اپنے فار میں نہ ہو اپنے شان میں نہ ہو اپنی آن میں نہ ہو تو اس کا نقصان صرف نہیں ہے کہ امت مسلمہ پریشانیوں سے دوچار ہوگی بلکہ اس کا نقصان پوری انسانیت کو بھوگنا پڑے گا اس لئے اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا کتنا دولار والا انداز اللہ نے فرمایا اس امت کے لئے کنتم خیر امتن تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں تو سارے انسانوں کے لئے نکالا گیا ہے ہدایت کے لئے بھی اور ان کو بھلائیوں کا حکم دینا ہے برائیوں سے روکنا بھلائیوں کا حکم دینا ہے برائیوں سے روکنا ہے فرمایا تعمرون بالمعروف و تنہون ان المنکر تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو یہ عدب کے ساتھ بڑی بہت عدب کے ساتھ معذرت کروں گا اس بات پر کہ ہم نے امت کا جو مقام تھا جو مرتبہ تھا ہم نے امت کو وہی نہیں بتایا ہم نے امت کو یہی نہیں سمجھایا کہ تمہارا نام کیا ہے میں تقریب فہم کے لئے آپ کو ایک لطیوہ سنانوں کہ لقنوم نوابوں کا شہر ہے تو کسی نواب کے ہاں ایک شور ہوا ہے ایک دن دن میں کہ جو ہے گھر میں ساپ نکل آیا ہے ساپ نکل آیا ہے تو ہنگاما ہو گیا پورے گھر کے اندر کلیز دوڑی دوڑی آئی نواب صاحب کے مردانے میں اور کہا کہ حضور گھر میں ساپ نکل آیا ہے تو ہڑ بڑا گئے انہوں نے کہا ساپ نکل آیا ہے ذرا بولانا کسی مرد کو تو وہ بیچاری سمجھ نہیں پائی مردی سمجھ کے آئی تھی تو سٹ پٹا گئی کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ماشاءاللہ آپ بھی تو مرد ہیں انہوں نے کہا ہاں تم نے خوبی یاد دلایا لانا میری چھڑی ذرا تو میں آپ سے اسکر رہا ہوں اگر آج امت مسلمہ آپ ہس پڑے یقینن آپ ہس سکتے تھے لیکن میرے نزدی رو پڑنے کا مقا اگر آج امت مسلمہ کا کوئی ٹیچر امت مسلمہ کا کوئی ڈاکٹر امت مسلمہ کا کوئی پروفیسر اور کوئی ریڈر اور فارمر اگر اس غریب کو یہ نہیں معلوم کہ امت مسلمہ کسے کہتے ہیں اسے یہ نہیں معلوم امت وسط کسے کہتے ہیں اسے یہ نہیں معلوم کہ خیر امت کسے کہتے ہیں دھو مرنے کا مقا معاف کیجئے جن لوگوں کو اپنے نام کا تعروف نہ معلوم ہو جنہیں اپنا سراب ہے اور اپنا حلیہ نہ معلوم ہو وہ دنیا میں کسی سے کیا کہ سکتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں ہم دو چار ہیں حالات کے استراب سے میں انتہائی عدب کے ساتھ ارس کروں گا ہمیں اس بات کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں اپنا نام بھی سمجھنا ہے مسلم کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں امت وسط کیا ہے امت خیر کیا ہے اور امت مسلمہ کیا ہے امت مسلمہ اس امت کو کہتے ہیں جس کا ایک اطپل اللہ کے حوالے ہو پہنے دو عرب کی امت پوری دنیا میں اللہ کے اشارے پر کھڑی ہو جائے اللہ کے اشارے پر جھنک جائے اللہ کے اشارے پر بول پڑے اللہ کے اشارے پر سردر کی بازی لگانے کے تیار ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دنیا میں کوئی اس سے آنکھ ملا سکتا ہے لیکن ماف دیجئے ہم اصولی طور پر تو امت مسلمہ ہیں لیکن عملاً اس وقت ہم امت مسلمہ کا کردار شاید عدا نہیں کر با رہے